اسلام علیکم اور مرد ہمارے معاشرے کی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر سب کے ذہنوں میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ازاد اور مضبوط ترین لوگ ہوتے ہیں جن کو درد نہیں ہوتا اور جن کو رونا بھی نہیں آتا جبکہ یہ خیال کسی بھی طرح حقیقت پر مبنی نہیں ہے اسی سبب اگر ہم جانب داری کا چشمہ آنکھوں پر سے اتار کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عورتوں کی طرح اس معاشرے میں مردوں کو بھی مختلف جگہوں پر ایسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کو ظالم نہیں بلکہ مظلوم بناتے ہیں ان میں سے ایسے ہی کچھ مظالم سے ہم پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کہا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا سائنسی نکتہ نظر سے اگر مردوں کی جسمانی ساخت کا جائزہ لیا جائے تو یہ انکشاف ہوگا کہ مردوں کے اندر درد برداشت کرنے کی صلاحیت عورتوں سے کم ہوتی ہے اسی سبب اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا عظیمہ عورت کو سونپا ہے مگر معاشرہ بار بار مرد کو یہ باور کرواتا ہے کہ اس کو درد نہیں ہوتا جس کے سبب شدید ترین تکلیف کے باوجود بھی وہ اپنے درد کا اظہار نہیں کر سکتا کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں انسانی فطرت میں دکھ اور تکلیف کے اظہار کے لیے آنسو بہانہ شامل ہے مگر معاشرہ مردوں کو جذبات سے آری بنانے کے لیے اس کو بچپن ہی سے بار بار یہ باور کرواتا ہے کہ اس کو اپنے دکھ اور تکلیف کے اظہار کے لیے رونے کی اجازت نہیں ہے مرد سجدے سمرتے نہیں ہیں ایسا کہنا ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا اچھا لگنا اور اس کے لیے احتمام کرنا یہ ہر انسان کا حق ہے مگر ہم لوگوں نے اس کام کو صرف عورتوں تک محدود کر دیا ہے اور اگر کوئی مرد خوش لے باس ہو یا اپنے لکس پر توجہ دے تو اس کو اس کا حق سمجھنے کے بجائے اس کو عورت سے تشبیح دی جاتی ہے عام طور پر گھروں میں تمام بنیادی فیصلے ہواتین کرتی ہیں مگر ان فیصلوں پر نام مردوں کا لگا دیا جاتا ہے مسئلن اگر بچے کو کسی بھی کام سے منع کرنا ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے ابو نے منع کیا ہے بعد میں ابو کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام لے کر منع کر دیا ہے اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے باپ کے خوف میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں تو ہماری ساری بات مانتی ہیں مگر ابو بہت سخت ہیں لیڈیز پرسٹ کے اصول کے باعث سب سے زیادہ متاثر مرد ہی ہوتے ہیں اور ان کو اس حوالے سے طویل کتاروں میں گھنٹوں اپنے کاموں کے باوجود کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایسا ان کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرد ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ موسیقی